بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیلہ کا معنی ہے رات اور القدر کا معنی ہے عزت بزرگی منزلت یعنی عزت و بزرگی والی رات جبکہ اس کا اصطلاحی معنی ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک مخصوص رات جو انتہائی عزت و منزلت والی ہے معزز ناظرین و سامین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ لیلت القدر کی رات کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے قرآن میں لیلت القدر کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سورة القدر پارہ نمبر تیس بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے آپ نے کیا سمجھا کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار ماہ یعنی تیراسی سال چار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر کام پر اترتے ہیں سلامتی والی ہے وہ رات طلوع صبح تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور اس لیلت القدر کی سعادت سے بدنصیب ہی محروم ہوتا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جس میں عبادت کرنے سے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے جیسا کہ فرمان ربانی ہے لیلت القدر خیر من الف شہر سورة القدر آیت نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں یعنی لیلت القدر کو ایمان و یقین کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اپنا تہبند قس لیتے اور راتوں کو عبادت کر کے زندہ کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگاتے ہمارے ہاں اکثر لوگ صرف رمضان کی ستائیسویں شب کو ہی شب قدر سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ ضروری نہیں کہ یہ رات اسی تاریخ کو ہو بلکہ اسے اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں کی راتوں میں بھی تلاش کرنا چاہیے جیسا کہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں لیلت القدر اکیسویں شب کو بھی آئی ہے جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکیسویں رات بارش ہوئی اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ میں پانی ٹپکا تو جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا تو پانی اور مٹی لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں لیلت القدر تیسویں شب کو بھی آئی ہے تیسویں رات بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پہشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کے نشان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں لیلت القدر ستائسویں شب کو بھی آئی صحابہ اکرام کو خواب میں لیلت القدر ستائسویں شب کو دکھائی گئی ان تمام تاک راتوں میں قیام کیا جائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس کے عجر و ثواب سے مستفید ہو سکیں لیلت القدر کی کیا نشانیاں ہیں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لیلت القدر کی یہ نشانی بتائی اس رات کے بعد ہونے والی صبح کو جو سورج نکلتا ہے اس کی شوائیں ہلکی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جب چاند نکلتا ہے تو بعض علماء کا کہنا ہے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہوتا ہے اس رات میں انتہائی اتمنان و سکون ہوتا ہے اس رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے اس رات آسمان روشن اور صاف ہوتا ہے لیلت القدر کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو یہ دعا پڑھو اللہم انکا افوون تحب الاف وفاف انی یعنی اے اللہ تُو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف کر دے معزز ناظرین و سامین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ لیلت القدر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر کی کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی ہمیں لیلت القدر دیکھنا نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ دعا بھی مانگنا نصیب فرمائے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ